ہمشکار دشکو دا پبلش میں آپ کا بہت بہت سفاگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ آنکیت کے سر دشکو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جمہو کشمیر میں بیڈی سی کے الیکشنز ہوئے تھے جس میں جو ہے بھاجپا کے کینڈیٹ اور کئی انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ نے جو ہے حصہ لیا تھا اور میرے ساتھ اس سمیں ایک ینگ سرپینچ اور ساتھی جو بیڈی سی کے الیکشنز ہوئے تھے بلاک چیئرمن تھنم انڈی کے تو اس میں جو ہے انہوں نے جیت درج کی تھی اور یہ می ساتھ اس سمیں موجود ہے تو میں انہی سے بات کر کے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کتنی محنت کرنی پڑی ایز ای وومن انہوں نے انہیں اس الیکشن میں کھڑے ہونے کے لئے جی آپ کا نام روزی زفر روزی جی مجھے بتائیے گا کہ پہلے آپ سرپینچ تھی یہاں کے اس کے بعد آپ بیڈی سی کے الیکشن میں یہاں پہ کھڑی ہوئی کیا سوچ کر آپ اس میں الیکشن میں کھڑی ہوئی پہلے تو میں یہاں کی سرپینچ تھی مجھے پبلک نے چنا اس کے بعد جب ہمارے بیڈی سی کے الیکشن یہاں پہ آئے تو میں نے بھی سوچا کہ میں اس میں بیڈی سی الیکشن میں بھڑ چڑھ کے حصہ لے لوں اس پھر میں نے اپنی فیملی سے بات کی فیملی والوں میں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ رہا میرا کہ جو میرے فدر انلاہ ہیں عبدالکوی امیر صاحب ہیں انہوں نے یہاں پہ دسٹرک رجوری میں بہت کام کی ہیں گریب لوگوں کے کام کی ہیں امیروں کے بھی کی ہیں گریبوں کے لئے ہر جگہ ہر گاؤں میں انہوں نے روڈ دلوائی ہے پانی دلوائی ہے ہر فسلٹی دلوائی یہاں پہ ایک تو ان کی وجہ سے بھی مجھے بہت سپورٹ ملی ہے لوگوں تک میں پہنچی لیکن جہاں میں نے کہیں بھی اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں فلانے میر صاحب کی بھو ہوں تو وہاں پہ مجھے تھوڑی کم محنت کرنی پڑی تو باقی جو میرے اگینسٹ بھی پانچ لوگ تھے کتنے پانچ لوگ تھے پانچ لوگ میرے اگینسٹ تھے تو اتنے پانچ لوگ ہونے کے باوجود آپ ایک محلہ ہے تو کس طرح سے آپ نے ان پانچ لوگوں کو دھول چٹا کر آپ جو بی ڈی سی کی چیئرمین بن چکی ہیں بلاک تھانا منڈی سے اپنے بھی تھے وہ تو سارے ٹھیک اپنے پوسٹ سے اچھے پوسٹ سے ریٹائر ہوئے تھے یہ کافی ڈیفیکلٹ رہا کچھ کاسٹیزم بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے یہاں پر بہت کاسٹیزم بھی تھا شروع شروع میں مجھے بہت محنت کرنی پڑی پہلے جو ہماری ہماری یہاں سکسٹی ٹو ہوترز تھے مجھے بتائیے آپ کے جو بلاک ہے اس میں کتنی پانچائتیں ہیں اس میں بیس ہیں بیس پانچائتیں ہیں تو آپ بیس پانچائتوں کے بیس سرپینچ بھی ہوں گے تو ان کی کافی سارے ڈیمانڈز بھی ہوں گی تو ان بیس پانچائتوں کو آپ کیسے دیکھیں گے کس طرح سے ان کی ڈیویلمنٹ کے بارے میں سوچیں گے ان بیس پانچائتوں میں سے میں سب سے پہلے فرس میرے پیرولٹی ہے وومن وومنز کو کہ وومنز آگے آئے ہیں جہاں مطلب یہاں پہ وومنز کے لئے کوئی فسلٹی نہیں ہے کہ پڑی لکھی لڑکیاں ہیں اور گھر میں بیٹھ رہی ہیں گھر کا کام کر رہی ہیں میں ان کے لئے پہلا میرا یہی سٹیپ رہے گا کہ میں ان کے لئے کچھ کام لاؤں یہاں پہ وہ بھی مطلب وہ بھی اپنا اچھا کام چلائیں جی روبیہ نے مجھے بتائیے کہ راجوری سے تھنہ منڈی تک کی سڑک کی خستہ حالت ہے تو یہاں پہ جب کئی بار ہوتا ہوگا کہ لوگ بیمار بھی ہوتے ہوں گے یہاں سے ہسپیٹل تک راجوری پہنچنے میں کافی مشکلات انہیں جو حل کافی آتی ہوگی اتنی سرکار رہی ہیں انہوں نے آج تو کوئی کام نہیں کیا تو کیا آپ چاہیں گی کہ سب سے پہلے یہ اس روڑ کا بھی کام شروع بلکل یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارے جو تھنہ منڈی سے راجوری جو روڑ جاتی اس کی تو بہت خسلت خسلت خراب ہے وہ بھی روڑ مطلب اچھی بننی چھے اور یہاں پہ اس وقت پانی کی بھی لوگوں کو ہر پنچائت میں پرابلمز ہے ڈسپنسری یہاں پہ نہیں ہے گورمیٹ سکول کی آپ حالت دیکھو وہ اچھے نہیں ہیں گہام امیر لوگ تو پرائیوٹ سکول میں پڑھتے ہیں جو ہمارے گریب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے وہ کہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو گورمیٹ سکول بھی اچھے ہونے چاہیں تو اس کے بعد اب بلک چیرمن کے لیکشن ہوگے اب آگے ڈسٹک لیول پر چیرمن کے لیکشن ہوں گے یہاں تک آپ پہنچ گی کیا آپ چاہیں گی کہ وہاں پہ بھی آپ پارٹسپیٹ کریں ہاں انشاءاللہ ارادہ تو ہے میرا کیونکہ یہاں مطلب اس وقت ڈسٹک رجوری میں جہاں وومنز رزرب تھی وہاں تو وومنز نے سیٹ نکل جہاں اوپن تھی وہاں بھی وومنز نے نکالی ہوئی سیٹ تو میں چاہتی ہوں کہ ڈسٹک بھی وومنز کا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں ڈسٹک میں بنوں دیکھیں ہمارا ایک پیر پنچال کھتا ہے کافی فار فلنگ ایریہ ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کا ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو جو ہے بہار نہیں بیجتے ہیں کہیں لوگ سوچتے ہیں کہ وہ صرف شادی بیعہ کر کے دوسرے کے گھر میں چلی جائیں گی صرف گھر کا کام ہی کریں گی جوبز نہیں کریں گی تو کیا کہیں گی ان فیملی کے ممبر سے کہ جس طرح سے آپ سامنے آئی ہیں کیا انہیں بھی اپنی بچیوں کو ہر ایک فیلڈ میں بھیجنا چاہیے میں تو یہی بولتی سا پیرنٹس کو تو میں یہی بولتی ہوں کہ اگر کوئی وومن آگے آنا چاہتی ہے تو اس کو سپورٹ کرو تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لئے تو یہ تھی ایک ینگ سرپینچ اور ساتھ ہی یہ بلاغ چیئرمن تھانو منڈی کی بیڈی سی کے لیکشن میں یہ جیتی بھی ہیں میرے سینگی راکہ شرما کے ساتھ راجوری سے دا پبلش نیوز کے لے محقید کے سر